بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ السلامی کے ایڈوکیشن کے موزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پریشان ہو حاجت رواہ ہو بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مر رہی آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی تب بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹ کٹانا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک آپ نے مانگتے رہنا ہے جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں بہت سے وظائف ہیں انہی وظائف میں سے آج ایک چھوٹا سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ یقیناً اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا دوستو آج اٹھارہ رمضان المبارک اور جمعہ کا مبارک دن ہے تو بڑا مبارک دن ہے تمام دنوں کا سردار دن ہے اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدی عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے دوستو جمعہ کے دن کی عام دنوں میں بڑی فضیلت ہے اور اگر یہی دن رمضان کے مہینے میں آ جائے تو پھر سمجھ لے کے سونے پہ سہاگا یعنی کہ اس دن کی فضیلت اس دن کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جب آپ اس دن اللہ تعالیٰ کو پکار ہوگے وظائف کے ذریعے قرآنی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے قرآنی صورتوں کے ذریعے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنے گا اور ویسے بھی اس دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی مبارک گڑی رکھ دی ہے جس گڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے تو آج ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گوہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے تمام نیک حجات دلی مراد کو پورا کرے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ اوڑ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں ویڈیوز کو لائک کریں چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی شکریہ تو دوستو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹ بیکس میں سبحان اللہ بھی ضرور لکھنا ہے دوستو یہ سبحان اللہ کے کلمات اتنے مبارک کلمات ہیں اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو یا لکھتے ہو تو آپ کے نام عمال میں جنت میں ایک ایسا درحت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائت علی ایک اچھا عربی نسل کا گوڑا سو سال تک دوڑتا رہے تو اس درحت کا سایا ختم نہیں ہوتا تو جب آپ ویڈیو کو لائک کریں تو لائک کے ساتھ ساتھ کمنٹ بیکس میں سبحان اللہ لکھ دیں تو دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے عجر سے نوازے گا تو اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں کہ آپ نے اپنی حجات کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے دوستو جمعہ کا مبارک دن پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں یا پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنا زیادہ جمعت المبارک کے دن درود پاک پڑھو گے اتنا زیادہ آپ کو درود پاک پڑھنے کا فائدہ ہوگا کیونکہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس وظیفے کے اول اور آخر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے اور اگر وقت کی قلت ہے تو کم از کم ایک ایک مرتبہ ضرور اس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں آپ نے ایک سو مرتبہ یا مالکو زلجلالی والاکرام ان کلمات کو پڑھنا ہے اول آخر درود پاک اور درمیان میں ایک سو مرتبہ یا مالکو زلجلالی والاکرام ان کلمات کو پڑھ لیں پھر افتاری سے تھوڑی دیر پہلے پانچ منٹ پہلے یا دس منٹ پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور پھر جس بھی حاجت کے لیے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل یوظیفہ پڑا ہوگا اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسوسی دعائیں مانگے کہ یا پروردگار میری فلان فلان حاجت ہے اے میرے مالک میرا فلان فلان مقصد ہے تو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے مجھے میرے اس جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دے یقین جانے کہ اس وقت مانگی گئی دعا ساتوں عثمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ان دعاوں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ جو کہ اپنے آخری دنوں کو ہے بلکہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے تین دن باقی ہیں تو ان تین دنوں میں آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل پڑنا ہے ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ہمارے لئے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنے گی وہ دعا ہے اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے میرے پروردگار میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جب بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور جنت کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے اور ویسے بھی یہ مغفرت کا عشرہ ہے اس عشرے میں جب آپ بار بار ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کو پکارو گے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار تو اللہ تعالیٰ یقینا پکار کو سنے گا اور رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہماری بخش فرما دے گا دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تین دنوں میں کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد ایک تصویر یعنی کہ ایک سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے اللہم اجرنی من النار اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ یہ دعا نہ پڑھ سکیں تو پھر ایک تصویر صبح پڑھ لیں اور ایک تصویر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یعنی کہ ایک سو مرتبہ صبح پڑھ لیں اور ایک سو مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں اور اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر پورے دن میں ایک سو مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھ لیں دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے ابھی وقت بھی ہے سانسیں چل رہی ہیں پتہ نہیں یہ سانسیں کب رک جائیں اور یہ سارے نیک عمال ہم سے رہ جائیں جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کی دنیا بھی سمر جائے اور آپ کی آخرت بھی سمر جائے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعت المبارک دن یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ